ریسرچرز حیران تو تب ہوئے جب ان کو انٹاکٹیکا کی برف کے اندر سے یہ خوفناک آواز سنائی تھی حالانکہ وہ سٹڈی تو کسی اور چیز پہ کر رہے تھے لیکن اس آواز نے ان کو ایک نئی بحث میں الجا دیا زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین ہم انسانوں نے جب سے انٹاکٹیکا کو ڈسکور کیا ہے تب سے لے کر ہم اس کی میسٹریز میں الجتے ہی جا رہے ہیں یورپ سے بھی 40% بڑا یہ برفانی کانٹیننٹ قریب 1.36 لاکھ سکوائر کلومیٹر کے ایریا پر پھیلا ہوا ہے یعنی اس میں چار انڈیا یا پھر سترہ پاکستان جیسے ملک فٹ آ سکتے ہیں انٹاکٹیکا دنیا کا وہ واحد کانٹیننٹ ہے جس کو ابھی تک سب سے کم ایکسپلور کیا گیا ہے اور اس کی وجہ ہم سب جانتے ہیں جی ہاں یہاں کی ایکسٹریم کنڈیشنز پوری دنیا میں جتنی بھی برف ہے پہاڑوں پر یا پھر بڑے بڑے گلیشیرز میں ان سب کو اکھٹا بھی کر لیا جائے تو وہ انٹاکٹیکا کی برف کا صرف 10% حصہ بنتا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انٹاکٹیکا کی آئیس شیٹز کتنی بڑی ہیں پچھلے لاکھوں کرونوں سالوں سے یہاں برف لگاتار جمع ہو رہی ہے جس کی گہرائی کئی مقامات پر 4.7 کلومیٹرز تک نوٹس کی گئی ہے یعنی انٹاکٹیکا کی برف کے اندر پانچ برج خلیفہ سیدھے کھڑے کیے جا سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی کافی زیادہ جگہ خالی بچ جائے گی پچھلی کئی دھائیوں میں اس برف کے اندر چھپے کئی راز فاش کیے جا چکے ہیں پر آج بھی ریسرچرز یہاں اپنی جانوں کو جوکھا میں ڈال کر انٹاکٹیکا کی مسٹریز کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں جن میں سے چار آج ہم اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں انٹاکٹیکا کے بارے میں کئی جیولوجسٹ اپنی الگ الگ رائے رکھتے ہیں کوئی کہتے ہیں کہ یہاں اتنے سخت حالات ہیں کہ ادھر کوئی بھی انشینٹ سیولائزیشن نہیں بستی تھی کچھ ایلینز اور ایکسٹر تریسٹریل سیولائزیشن کا لنک انٹاکٹیکا سے جوڑتے ہیں لیکن 2016 میں سیٹلائٹ نے انٹاکٹیکا میں ایک بہت ہی حیرت انگیز منظر کیا پگلتی ہوئی برف کے اندر سے یہاں پیرامیڈز جیسے سٹرکچر کو اُبھرتے ہوئے دیکھا گیا اس فوٹو نے جیولوجسٹ میں ایک نئی بحیث چھیڑ دی اس کی چاروں سائیڈز ایگزیکٹلی ایسی ہی دکھتی ہیں جیسے ایجپٹ کے پیرامیڈز کی ہیں اور ایک ایک سائیڈ ایگزیکٹلی دو کلو میٹر بڑی ہے ریفرنس کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ گیزہ کے سب سے بڑے پیرامیڈ کی سائیڈز صرف سات سو پچاس فیٹ یا پھر دو سو بیس میٹرز ہی ہیں اس بات کے کافی زیادہ چانسز ہیں کہ یہ کوئی نیچرل فارمیشن نہیں بلکہ کسی سیولائزیشن کے ہاتھوں بنائے ہوئے پیرامیڈز ہیں اور اگر واقعی یہ کسی نے بنائے ہیں تو پھر یہ بھی ممکن ہے کہ اتنے بڑے انٹاکٹیکا میں اور بھی کئی پیرامیڈز ہوں گے یا ان سے ریلیٹڈ سیکرٹس برف کے اندر ہی تفن ہوں گے اب اگر ایک سیکنڈ کے لیے اس تھیوری کو سچ مان لیں تو ہمارے ذہن میں بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں کہ آخر وہ کون لوگ تھے اور اتنی زیادہ تھنڈ میں انہوں نے یہ کام کیسے انجام دیا ہاں یہ بات درست ہے کہ آئیس کور ڈریلنگ سے یہاں لاکھوں سال پرانی برف کے سیمپلز بھی ملے ہیں جس سے یہ پروف ہوتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں سال پہلے بھی یہاں ایسے ہی برف ہوتی تھی جس میں زندگی کا ہونا پوسیبل نہیں ہے پر 2017 میں یہاں جرمن جیولوجسٹ کی ایک ٹیم نے کئی مقامات پر کور ڈریلنگ کی اور جو ریزلٹ نکل کر آیا وہ واقعی بہت حیران کرنے والا تھا کور ڈریلنگ میں ہزاروں سال پرانی جڑی بوڑیوں اور درخت کے سیمپلز بھی نکل کر آئے جو ہزاروں فیٹ برف کے نیچے ہی دفن ہیں یہ اسی طرح کے درخت تھے جیسا کہ کسی رین فورسٹ میں پائے جاتے ہیں سائنستانوں کے اسٹیمیٹز کے مطابق قریب یارہ ہزار سال پہلے لاسٹ آئیس ایج کے وقت پورا انٹاکٹکا برف سے ڈھکا نہیں ہوتا تھا بلکہ کچھ ایریاز ایسے بھی تھے جہاں جنگلات پائے جاتے تھے اور زندگی کا ہونا ممکن ہوا کرتا تھا پر سوال یہ ہے کہ اس فوٹو میں دکھنے والا یہ پیرامیڈ ہے کہ نہیں اس کو کوئی فیزیکلی جا کر وہاں چیک تو نہیں کر پایا پر ایک بات تو کلیر ہو گئی کہ ایک وقت ایسا تھا جب انٹاکٹکا بھی ہرا بھرا اور زندگی سے بھرپور ہوتا تھا 2002 میں انٹاکٹکا میں ایک بہت بڑا برف کا حصہ ٹوٹ کر سمندر میں شامل ہو گیا لارسن بی نامی یہ آئیس شیلف 3250 سکوائر کلومیٹر بڑا اور قریب 220 میٹرز موٹا تھا یوں سمجھ لیں کہ یہ کراچی کی سائز جتنا برف کا تودہ تھا اتنا بڑا آئیس شیلف سمندر کی نظر ہوتے ہی جلد ہی پگل گیا اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے اوشن کے پانی میں بھی بھرپور اضافہ دیکھنے کو ملا سائنس دانوں اور ریسرچرز نے پہلے یہ سمجھا کہ شاید گلوبل وارمنگ کی وجہ سے لارسن بھی انٹاکٹکا سے الگ ہوا ہے اگلی بار ایسا نہ ہو اور کوئی دوسرا آئیس شیلف انٹاکٹکا سے الگ ہو کر اوشن کا لیول نہ بڑھائے اسی لیے ریسرچرز کی ایک ٹیم نے انٹاکٹکا کے نورتھ میں روس آئیس شیلف کی برف کے اندر 34 سینسٹیف سینسرز لگائے وہ اصل میں جاننا چاہتے تھے کہ کن وجہات کی بنا پر آئیس شیلف ٹوٹتے ہیں اور ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ جس طرح ڈیزرٹ کے ڈیونز ہوتے ہیں اسی طرح انٹاکٹکا میں بھی برف کے ڈیونز ہوتے ہیں جو کہ آئیس شیلف کو کور کر کے ان کو اچھی طرح انسولیٹ کیے ہوتے ہیں ان سینسرز کی مدد سے آئیس شیلف کی فیزیکل پروپٹیز اور اس کے اسٹرکچر کے بارے میں پتہ لگایا جا رہا تھا لیکن جو ریزلٹ نکل کر سامنے آیا اس نے پوری سینٹفک کمیونٹی میں ہلچل سی مچا دی سائزمک ڈیٹا سے معلوم پڑا کہ روز آئیس شیلف ہر وقت اپنے آپ وائبریٹ کر رہا ہے اور اس کے اندر سے یہ آواز سنائی دے رہی تھی اس آواز کی فرکونسی صرف 5 ہرڈز ہے اسی وجہ سے یہ انسانی کان ڈیریکٹلی نہیں سن سکتے پر سینسر سے آنے والا ڈیٹا صاف صاف اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ یہاں کوئی تو ایسی طاقت ہے جو اتنے بڑے آئیس شیلف کو نون سٹاپ وائبریٹ کر رہی ہے کئی مہینوں کی ریسرچ کے بعد اس آواز میں کچھ بدلاؤ دیکھا گیا اسی دوران یہ بھی نوٹس کیا گیا کہ موسم بدلتے ہی آئیس شیلف کے اندر سے آنے والی آواز بھی بدل جاتی ہے پھر آخر کار یہ نتیجہ نکالا گیا کہ روس آئیس شیلف میں یہ آواز ہواوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے یہاں کی تیز ہوایں جیسے ہی اپنی ڈیریکشن چینج کرتی ہیں تو آئیس شیلف کے اندر سے آنے والی آواز بھی بدل جاتی ہے ٹھیک اسی طرح جیسے کسی فلیوٹ میں ہوا کم یا زیادہ پھونکنے سے اس کی آواز چینج ہوتی ہے اب ریسرچرز اس آواز کو سن کر اندازہ لگاتے ہیں کہ آئیس شیلف کے اندر کیا چل رہا ہے اس کی مضبوطی کتنی ہے اور وہ مین لینڈ سے الگ ہوا ہے کہ نہیں انٹرکٹیکا کی موٹی برف کے نیچے کسی بھی چیز کو ایمیجن کرنا کافی مشکل ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ سائنس دانوں نے یہاں کئی انڈرگراؤنڈ لیکس ڈسکور کی ہیں نائنٹین سیونٹی میں ریڈارز کی مدر سے انٹرکٹیکا کے نیچے پہلی لیک ڈسکور کی گئی تھی ایک ایسٹی میٹ کے مطابق ابھی تک چار سو سے بھی زیادہ لیکس ڈھونڈی جا چکی ہیں جو پچھلے ہزاروں سالوں سے برف کے نیچے ابھی تک فریز نہیں ہوئی ان میں سب سے بڑی لیک واسٹاک ہے جس کو رشین سائنٹس نے ڈسکور کیا تھا یہ نہ صرف انٹرکٹیکا کی سب سے بڑی بلکہ والیوم کے حساب سے دنیا کی تیسری بڑی لیک بھی مانی جاتی ہے ساڑھے تین کلومیٹر نیچے پائی جانے والی اس لیک میں سے جب سیمپلز نکالے گئے تو اس کا پانی مائنس 3 ڈگری سیلسیس ہونے کے باوجود بھی فریز نہیں تھا اور یہ پچھلے دو کروڑ سال پرانی لیک ہے 2014 میں سائنس دانوں کو لیک وائلنس میں ایسے مایکرو آرگنیزمز ملے جو پوری دنیا میں صرف یہیں پائے جاتے ہیں ان ناقابل یقین جانداروں نے نہ کبھی فریش ائر کا مازہ چکا ہے اور نہ ہی کبھی سورج کی روشنی ان تک پہنچی ہے لیکن پھر بھی یہ اپنی دنیا بسائے بیٹے ہیں پر ایسا ممکن کیسے ہیں ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ان کی انرجی کا مین سورس زمین سے نکلنے والی میتھین گیس ہے دنیا کے تھنڈے ترین کونٹیننٹ میں کوئی جگہ ایسی بھی ہوگی جہاں آگ لگی ہو ایسا ایمیجن کرنا بھی کافی مشکل ہے پر حقیقت یہ ہے کہ انڈاکٹکا میں کئی والکینوز بھی پائے جاتے ہیں صرف روس آئیلنڈ پہ ہی چار والکینوز ہیں جن میں سے ماؤنٹ ایرابس جیتا جاگتا ایکٹیو والکینو ہے یہ تین ہزار آٹھ سو میٹر انچہ والکینو پچھلے ایک کروڑ تیس لاکھ سالوں سے مسلسل اپنے اندر لاوہ اوبال رہا ہے انڈاکٹکا میں ایکٹیو والکینو کی موجود کی کسی اجوبے سے کم نہیں ہے یہ انڈاکٹکا میں اتنی ریموٹ لوکیشن پہ ہے کہ یہاں تک پہنچنا خطرناک موسم کی وجہ سے کافی مشکل ہے 2013 میں پہلی بار چند سائنٹس اس والکینو پر چڑنے میں کامیاب ہوئے تھے اور انہوں نے والکینو کی کرمائش میں کئی مایکرو آرگنزمز کو بھی زندہ پایا ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ عجیب مخلوق پوری دنیا میں صرف انڈاکٹکا میں ہی پائی جاتی ہے امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں